اور پانی کے کہر کی ایک تصویر جو آپ کے ہوش رہا دے گی ندیاں اوفان پر ہیں علاقوں میں بارڈ کا الٹ جاری کیا گیا تھا اور لوگوں کو سرکشت بچانے کے لیے ناو جا رہی تھی کہ تب ہی ندی میں ایسا اوفان ہوا جو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا اور ادھر ایک اور شہر میں پل پر جل بھراف ہو گیا اور ٹرک اس میں ڈوب گیا دو گھنٹے تک ٹرک ڈرائیور اور ٹرک کا جو ہیلپر تھا وہ اس کی چھت پر بیٹھے رہے اور دیکھئے آپریشن زندگی کی کچھ تصویریں رات کے اندھیرے میں جل پر ہر گلائف تصویریں جب مشکل میں فسی جان اور دن کے اجالے میں بھی پانی کا کہہر تصویر ریوہ اور گھنڈا کی ہے لیکن سب سے پہلے گھنڈا کی تصویر دیکھتے ہی دیکھتے ناو ندی میں ڈوب جاتی ہے ایک بار پھر دیکھئے خنڈوا کے انکارشور میں نرمدہ ندی میں یہ ناو دوب گئی ناو میں سوار ناویف نے تیر کر جان بچائی آدھی گروہ شنکرہ چاری کی پرتیمہ کی طرف جانے والے رپٹے کے پاس حادثہ ہوا دراصل نرمدہ ندی اوفان پر ہے اندرا ساگر باند اور انکارشور باند کے گیٹ کھولے جانے کی وجہ سے نرمدہ ندی میں اوفان آ چکا ہے بار کے مدینظر سرکشو تستان پر لگانے کے لیے لے جا رہی تھی ناو اور لیکن اوفان آیا اور ناو دوب گئی خنڈوا کے بعد ریوہ میں بھی ٹرک ڈرائیور کی جان مشکل میں فس گئی ریوہ کا سلپورہ پل کے نیچے پانی میں ٹرک دوب گیا جان بچانے ٹرک کی چھت پر ڈرائیور اور خلاسی چڑا دراصل رات میں تیز وارش کے چلتے پل کے نیچے پانی بھر گیا تھا ٹرک ڈوبا اس کے بعد شروع ہوا ریسکیو آپریشن ٹرک ہی نہیں بلکہ بولے رو گاری میں پانی میں فس گئی پل میں جل بھراف سے یہ حالات بنے چار زندگی قریب دو گھنٹے تک ٹرک کے اوپر پسی رہی ایس ڈی آر ایف کے ٹیم پہنچی تب ان لوگوں کا ریسکیو کیا گیا سرپشت بہار نکالا گیا اب تیسری نمبر کی تصویر جبلپور کے جبلپور میں گور ندی کے کٹیا گھاٹ میں انہانے گئی مہیلا پانی کے تیز بہاہف میں بھے گئی بتایا جا رہا ہے کہ انہانے کے دوران مہیلا کا پیر فسلا اور وہ تیز بہاہف میں بھے گئی سوچنا کے بعد ایس ڈی آر ایف اور ہوم گارڈ سینک مہیلا کی تلاش میں جڑے بیرے ریپورٹ نیوز 18 مدھپردیش 36 بیرے ریپورٹ نیوز 18 مدھپردیش 36